بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء کرام میرا نام عمران صادق اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ کا مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات اور معاشرے میں تبدیلی اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آج ہم پڑھیں گے مغلیہ دور میں سائنس آرس اور فن تعمیر کی ترقی یہ بیٹا یہ دونوں ٹاپک پیج نمبر 59 اور 60 پر ہیں تو آپ تمام بچوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اپنی اپنی بکس کھولیں جب تک آپ بک نہیں کھولیں گے آپ کو لیکچر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا تو چلیے ہم اپنی بک کی طرف دیکھتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ اپنی زندگی ایک خاص طرز یا کلچر پر بسر کرتے ہیں اور اس مخصوص طرز حیات پر ثابت قدم رہتے ہیں یہ طریقہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اس طرح رسم و رواج میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے لوگ شہروں اور گاؤں میں نئے رسم و رواج اپناتے رہتے ہیں اور پرانے ترک کر دیتے ہیں رسم و رواج کسی بھی تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو ان کی تہذیب و ثقافت کا حصہ بن جاتے ہیں مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کی پہچان بھی بن جاتے ہیں مغل بادشاہوں نے سنہری اصول اپنائے جو اسلام نے انہیں دیئے تھے کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات ہو ہر شخص قانون کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اور وہ قانون کی ببندی کرتا ہے ان تمام اصولوں کی وجہ سے غیر مسلم لوگ بہت خوش ہوئے مغل بادشاہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے دینی مدارس قائم کی اور مختلف جگہ پر مساجد تعمیر کرائیں ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلامی تمدن اور اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار سکیں اور نہ صرف انہوں نے پھر مدرسے بنائے بلکہ مدارس کے اندر جو مشہور اور جید علماء اکرام ہوتے تھے ان کو بھی مقرر کیا اور ان کو بقاعدہ حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی دی جاتی تھی اور نہ صرف ان کو تنخواہ دی جاتی تھی بلکہ ان مدرسوں کے اندر لائبریریاں بھی ہوتی تھی اور مغلیہ سلطنت کے اندر ہر مذہب کو اپنی مذہبی فرائض ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی ٹیکس کے تعین میں انصاف کو مدد نظر رکھا جاتا تھا اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جاتی تھی چاہے اس کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو مسلمانوں کا معاشرہ جو تھا وہ اصول مساوات اور بھائی چارے پر مشتمل تھا جبکہ ہندو کا معاشرہ وہ ذات پات کا قائل تھا آپ کا شورٹ کوئشن میں نے بنائے بیٹا ہندو معاشرہ کسی اس کا قائل تھا ہندو معاشرہ ذات پات کا قائل تھا ہندو معاشرہ ذات پات کا قائل تھا یہ کوئشن جو میں نے یہاں پر بنائے یہ آپ نے کلاس ورک میں لکھنے ہے اور ذات پات کی سے کہتے ہیں کہ یعنی ہندووں کے اندر جو لوگوں کی قومیں ہوتی ہیں یا ذات ہوتی ہیں وہ انہوں نے کٹیگریز بنائی تھی یہ آلہ ذات ہے یہ گھٹیہ ذات ہے شودر جو تھی وہ سب سے ادنا ذات سمجھی جاتی تھی آپ کا ایم سی کیو یہ پوچھا جائے گا کہ شودر کون سی ذات سمجھی جاتی تھی یا کس ذات کو سب سے گھٹیا سمجھا جاتا تھا تو آپ لکھیں گے شودر اور یہ جبکہ مسلمانوں کے اندر اصول مساوات ہے بھائی چارہ ہے کوئی جس ذات سے مرضی تعلق رکھتا ہے اس کے عامال کے مطابق اس کی حیثیت کا تقرر کیا جاتا ہے نہ کہ اس کی ذات کے مطابق اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام نے ہندو معاشرے کو بہت متاثر کیا مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہندووں کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی وہ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے اور آزادانہ عبادت کر سکتے تھے مسلم معاشرے میں ہر شخص کے لیے ترقی کے برابر مواقع موجود تھے ایک غلام بھی اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے بنا پر اچھے اور عالی عہدوں پر فائز ہو سکتا تھا مغلیہ دور حکومت میں شاہی تقریبات میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے مسلمانوں کسانوں کو معاشرے میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل تھی حکومت حالات کے مطابق مالیہ بھی یعنی ٹیکس بھی معاف کر دیتی تھی حالات کے مطابق حکومت وقت کسانوں کو قرضے بھی دیتی تھی اور جس کی وجہ سے زراد کے اندر بہت خوشحالیہ آ جاتی تھی مسلمانوں نے بھرے صغیر پاک و ہند میں کپڑے کی سنت کو بہت ترقی دی بنگال ریشمی اور سوتی کپڑے کی سنت کے لیے بہت مشہور تھا یہ دوسرا بیٹا میں نے آپ کا شارٹ کو اس سے بنایا ہے بنگال کی سنت کی وجہ سے مشہور تھا ریشمی اور سوتی کپڑے کی وجہ سے بنگال بہت مشہور تھا اس کے بعد بیٹا آپ کا اگلا ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں مغلیہ دور میں سائنس آرز اور فن تعمیر کی ترقی مغل بادشاہوں کے دور حکومت میں علوم و فنون کی بہت سرپرستی کی گئی علماء کرام کی بہت تقریم اور عزت کی جاتی تھی اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی علم فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے ہمایوں نے رسد گاہیں قائم کی ہندی آپ کا ایم سی کی ہوئے علم فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے ہمایوں نے کیا قائم کی رسد گاہیں اکثر بادشاہ خود بھی علم کا ذوق رکھتے تھے مغل حکمران علم و عدب کے شدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم و فضل کے صحیح معنوں میں قدردان تھے بابر کے آبائی علاقے سمرقن بخارہ حرات اور بلخ کے مدارس اور علماء کی قابلیت کی دھوم مچی ہوئی تھی بابر نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی اس کا شمار ترکی کے عظیم اہل قلم میں ہوتا تھا تو اس کے بابری ایک شاہکار تصنیف ہے جس کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بیٹوں کو بجوا دیتا تھا یہ آپ کے ام سی کیوں ہے بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی وہ کن کو بجوا دیتا تھا اپنے بیٹوں کو تاکہ اس کے بیٹے پڑھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں اس طرح اس نے اپنے بیٹوں میں صحیح علمی ذوق پیدا کیا پانی پت کی جنگ میں جو مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا اسے تقسیم کرتے وقت اس نے سمرقند اور قابل کے علماء کرام کو فرموش نہیں کیا یہ اس کی علم دوستی کی ایک چھوٹی سی مثال تھی ادنا چھوٹی سی مثال تھی ہمایوں کی علم دوستی مشہور ہے کس مغل بادشاہ کی علم دوستی بہت مشہور ہے ہمایوں کی اس کے بعد بہت اچھا کتب خانہ تھا اور اس کا لائبریرین ہر وقت کتب خانے میں موجود ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بادشاہ کس وقت کون سی کتاب طلب کرے علم حیت میں وہ بہت ماہی تھا اور اس فن پر بقاعدہ درس بھی دیا کرتا تھا ہمایوں کی اپنی بہن گل بدن بہت عالمہ اور فاضلہ تھی اس کی کتاب ہمایوں نامہ بہت شہرت کی حامل ہے یعنی ہمایوں نامہ کس نے لکھی ہمایوں کی بہن گل بدن نے مغلیہ دور میں مدرسو اور تعلیمی داروں کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی جلال الدین اکبر اگرچہ انپر تھا مگر اس نے اپنے زمانے میں علم و عدب کی بہت سر پرستی کی اس کے دربار میں غیر ممالک سے علماء اور شعراء آتے مغلیہ دور حکومت میں انسان سکرت عربی، ترکی، یونانی وغیرہ ملکی فلسفہ، ریاضی اور طب کی کتابوں کے فارس زبان میں ترجمے ہوئے اس دور میں فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ اور تاریخ اور جغرافیہ کے علاوہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے تو یہ آپ کا شارٹ کو حسن بنے گا کہ مغلیہ دور میں، دور حکومت میں کون سے علوم پڑھائے جاتے تھے فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ اور تاریخ وغیرہ کے علوم پڑھائے جاتے تھے اس کے بعد بیٹا بابر بہت بڑا خطاعت اور خوشنویز تھا فیضی، نظیری اور عرفی مغل دور کے مشہور شاعر تھے یہ آپ کا شارٹ کو حسن ہے مغل دور کے مشہور شاعروں کے نام لکھیں فیضی، نظیری اور عرفی یہ مغل دور کے تین مشہور شاعر تھے ہمایوں شاعری میں، ریاضی میں اور جغرافیہ کے مزامین سے بہت محبت کرتا تھا یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہمایوں، مغل بادشاہ ہمایوں کن مزامین سے محبت کرتا تھا شاعری، ریاضی اور جغرافیہ سے بہت محبت کرتا تھا فیضی، فارسی کے علاوہ عربی زبان میں بھی خوب مہارت رکھتا تھا دسترس رکھتا تھا یعنی محارت رکھتا تھا وہ قرآن مجید کی ایک تفسیر کا مفسر بھی تھا تو یہ آپ سے شارٹ کوئیسن پوچھا جائے گا کہ کون قرآن مجید کی تفسیر کا ایک مفسر تھا فیضی ابو الفضل اور عبدالقادر بدعیونی یہ اکبری دور کے دو مشہور مصنف اور معارض ہیں بادشاہوں نے ہندی زبان کی طرف توجہ دی اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی گئی ہندووں کا مشہور شاعر تلسی داس تھا یہ آپ کا امسی کیو ہے ہندووں کا مشہور شاعر کون تھا تلسی داس وہ مسلمانوں اور اردو مسلمانوں کے دور میں وجود میں آئی اردو جو تھی وہ مسلمانوں کے دور میں وجود میں آئی اور ترقی کرتے کرتے بر صغیر کی ایک مشترکہ زبان بن گئی یعنی یہ جو احوال ہم نے آج جسکس کی ہیں یہ مغلیہ دور میں سائنس آرٹس اور فن تعمیر کی ترقی اس سے پتہ چلتا ہے ہمیرے اس ٹاپک کو پڑھنے سے کہ مغل بادشاہت جو تھے وہ خود بھی اہل علم تھے اور علمی ذوق رکھتے تھے اور ان کو کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا وہ نہ صرف لوگوں کو ترغیب دیتے تھے بلکہ عملی طور پر خود بھی ان کاموں میں حصہ لیتے تھے اور یہ بیٹا دو شارٹ کیسن میں نے ادھر بنائے ہیں اور دو شارٹ کیسن اس ٹاپک سے بنائے ہیں یہ آپ کا کلاس ور کے ان کو آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھنا آئی ہو آپ اپنے ٹیچر سے رہنمائی لے سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کامیوں ناصر ہو